السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے رمضان کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور اس اشرے میں یہ دعا آپ ضرور مانگئے گا تو آج ہم لوگ جانیں گے اللہ کو خوش کر دینے والی دعا آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے کہ اللہ کو خوش کر دینے والی دعا کونزی ہے آئیے سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک دعا پڑھ رہا تھا حدیث کے اندر میں نے سوچا کہ یہ دعا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے رمضان کا آخر اشرہ چل رہا ہے اور رمضان کا بالکل لاست چل رہا ہے اب تو تو کیوں نہ یہ دعا بھی ہم لوگ مانگ لیں کیا پتا اللہ کونسی عبادت ہماری قبول کر لے کونسی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور یہ دعا پتا ہے کیسی ہے اس دعا کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا اللہ کو خوش کر دیتی ہے اب بتائی آپ یہ دعا میں آپ لوگوں کو کیوں نہ بتاتا ایسی دعا جس کے بارے میں حضور کے ارشاد ہے کہ یہ دعا اللہ کو خوش کر دیتی ہے ہم اور آپ اللہ ہی کو تو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم اور آپ یہ جو روزے رکھ رہے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں بھئی کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ راضی ہو گیا تو بس پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں رب اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب غیرک رب اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب غیرک اے میرے پروردگار میرے گناہوں کی بخشش کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا یہ دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ دعا پڑھنا چاہیے کی نہیں پڑھنا چاہیے اب رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں ہم لوگ جاگ جاگ کر رات میں عبادت کر رہے ہیں لیلت القدر کی راتیں بھی چل رہی ہیں تو اس دعا کو چھوٹی سی دعائیں آپ کو پانچ منٹ لگیں گے اس کو یاد کرنے میں اس دعا کو یاد کر لیں اور اب رمضان میں جتنے بھی دن بچے ہیں اس دعا کو اپنی دعاوں میں شامل کر لیں جب ہاتھ اٹھائیں تو عربی کی جو دعائیں آپ لوگ مانگتے ہیں اس میں اس دعا کو بھی آپ مانگیں رب اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب غیرک ہے نا اور اگر خالی بھی بیٹھیں تو بغیر ہاتھ اٹھائیں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں دعا تو دل میں بھی مانگی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائیں بھی مانگی جا سکتی ہے ہاں بہترین عدب صلیقہ تمیز یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس دعا کو رمضان کے بچوں دنوں میں خوب مانگیے گا اور اس کلپ کو شیئر کریے گا السلام